دوستو کیسے ہو تو آج ہمارے پاس میں سنگل ڈور کا الگ کمپنی کا فریجے اور اس میں ہم گیس چارجنگ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ گیس چارجنگ کیسے کی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو گیس چارجنگ کپ بارے میں بتائیں گے تو دوستو دیکھتے رہیے ویڈیو بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ میں یہ سب سے پہلے ہم اس کی جو لائن ہے وہ نکال رہے ہیں ویڈیو ہم آپ دیکھ ہی پا رہے ہیں وہ ادھر سے سیکشن لائن بھی ہم نے نکال رہے ہیں اس کو بریجنگ سے کیونکہ اس میں بریجنگ ہوئی رکھی ہے اس کے ٹانکوں کو ہٹا رہے ہیں ہٹانے کے بعد یہ نکل جائے گے آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں یہ پوری طریقے سے دوستو نکل چکے ہیں میں نے یہ ویڈیو کے ساتھ میں اور اس کے بعد یہ جہاں سے پائپ نکال لاتا ہے پینوال لگا دیتے ہیں اور فلٹر بھی اس کے ساتھ میں لگا دیتے ہیں نیو فلٹر ہم نے کینج جیا ہے اس میں اس کا جو پرانا فلٹر تھا وہ ہم نکال چکے ہیں چپ لری اس کے ساتھ میں لگا دیا اس کے بعد ہم کمپریسر کو اس کو اون کرتے ہیں اور سیکسن لائن کے پائنٹ جو ہم نے نکال لاتا اس کو سلیشن کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہیں کچھرا وغیرہ کچھ اوائل وغیرہ تو نہیں بڑا ہوا ہے تو اس میں تھوڑا بہت اوائل وغیرہ دکھائی دے رہا ہے تو اس کو پوری پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو سلیشن کر لیتے ہیں اوائل نہیں رہنا چاہیے فائپنگ لائن میں پھر اس کے اندر بلکل پروپر طریقے سے اوائل نکل جانا چاہیے نہیں تو پھر ٹوکنگ کی پروپر آتی ہے اگر اس کے اندر اوائل لیتا ہے دوستو کولنگ پہ بھی ایسے پڑتا ہے تو اس کو ہم پوری طریقے سے باہر نکال دیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا بوتا ہی اوائل ہوگا دوستو تو نکال دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہم اس کو جوائنٹ کریں گے پائپ کو پورا اوائل نکلنے کے بعد یہ دوستو اس کو جوائنٹ کر دیتے ہیں اور جوائنٹ دوستو بہت طریقے سے پروپر طریقے سے کرنا ہے اس سے کی بعد میں پروپلم نہ آئے کیونکہ ڈالنے کے بعد پروپلم آ سکتی ہے یہاں سے گیس لیکی وغیرہ ہو سکتی ہے تو ٹانکہ جو ہے پروپر طریقے سے اس کو لگا دیتے ہیں لیک وغیرہ نہیں رہنی چاہیے اچھے پرکار سے ٹانکہ لگانا چاہیے اس کے بعد ٹانکہ لگانا کے بعد پروپر طریقے سے اس کو دیکھ لیتے ہیں جلاس کی تیسے کے سائطہ سے کہیں سے ہمارا ٹانکہ چاہیے لیکس تو نہیں رہ گیا یہ ابھی بریجنگ چل رہی ہے بریجنگ کمپلیٹ ہو نکو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے بریجنگ دوستو اور اس کے بعد ہم اس کے تیسے کے ذریعے اس کو دیکھ لیتے ہیں نیچے کے سائر سے کہیں سے ہمارا ٹانکہ لگا ہے اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے ہمارا ساتھ میں ہے دوستو اور دیکھیں اس کو لگا دیتے ہیں اس کی تین ہے دوستو جو ہم نے اس کے ساتھ میں تین وال جو ہوتی ہے اس میں نکال دیتی ہم نے پیلو ہی نکال دیتی اس کو صحیح پرکار سے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے اس میں لگا کر کے اچھا سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ یہ لیک نہ رہنی چاہیے دوستو نیچے اس کے لئے کیسے لیک رہتی ہے تو اس کے اچھی پرکار سے اس کو ٹائٹ کر کے لگا دیتے ہیں چارلنگ لائن کا جو پین والی لائن جو ہے نا سائیڈ سے وہ والی سائیڈ سے ہم اس کو لگائیں گے پین والی سائیڈ سے اس کو لگانا ہے اس میں بھی پین لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں اس کی پین لگانے کے بعد یہ اندرز دب جائے گی پین اور اس میں چارلنگ لائن کا جو دوسرا سیرہ ہے تو اس کو گیز کے ساتھ میں جو لگا ہوا ہے اس کو ہم یہ کمپ میں لگائیں گے ہم یہ سی طریقے سے لگا دیں گے اس کو ایک کمپ کے ساتھ میں چاہیے دوسرا لوس نہیں رہنا چاہیے دوسرا لوس رہے گا تو ویک روم سائی پر اوپر طریقے سے نہیں ہو پائے گا لوس نہیں رہنا چاہیے اس کے پرکار سے لائن کو لگا دیتے ہیں اس کے بعد دونوں سائیڈ کے بال دینے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہم نے پلک لگا دیا اس کا اس کو ہون کر دیتے ہیں ڈھے اس کو ہمارا ہون ہو چکا ہے اس کو چلڑا آئی چکا ہے بلکل سائیڈ کے ملکل سائیڈ کے ساتھ میں ڈھے اس کو چکل دیکھتے ہیں ڈھے اس کو چکل دیکھتے ہیں اور دوٹھے بال کو جھے اس کو چکل کر دیکھتے ہیں ملکل اور گیج کی سوئی جیسے دوستو مائنس میں جا رہی ہے تو مائنس میں ہی جانا چاہیے گیج کی جو سوئی ہے تو مائنس میں ہی جانا چاہیے دوستو زیرو سے مائنس میں آئے گی ہے کیونکہ یہ جو ہے زیرو پہ رہتا ہے ہمیسا اس کے بعد جب ویکیوم پہ لگاتے تو مائنس میں سلا جاتی ہے جیس کی سوئی ہی سوال کو اوپن کر دیتے ہیں اس سوال کو بند کرتے ہیں اور لائن پروپر طریقے سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تو ویکیوم لگ بگ پیس منٹ چلے گا دوستو ویکیوم کرنے کے بعد اتنے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیں دوستو یہ کیس کا کیس کا کام چلی ہوگی دوستو ویکیوم ہو چکا ہے ہمارا اور اب دیکھیں تھوڑی سی گیس اس کو نکال لیں گے تھوڑی سی جیس کو جینہ کیونکہ پھلائین میں ہوا رہتی ہے دوستو تو اس کو تھوڑی سی گیس کو ہم اڑا دیتے ہیں بہت ساودانی پور وقت گیس کو بھرنا ہے جس سے کی چوکنگ کی پروپلم نہ آئے بہت دیرے دیرے گیس کو چڑھانی ہے دوستو یہ ہم نے نکال دی تھوڑی جس کی گیس اب ہم وال کو اپن کریں گے تھوڑی تھوڑی دیرے دیرے وال کو اپن کرتے ہیں دوستو ایک دم سے زیادہ گیس بھی نہیں جانی چاہیے نہیں تو کمپریسر کو جائے نا دوستو بہت ہیٹ اپ ہو جاتا ہے کمپریسر نقصان ہوتا ہے یہ ایک سو چوتیس نمبر آر ایک سو چوتیس ہم اس کے اندر ڈال لیں ہیں دوستو یہ دیکھیں دیرے دیرے گیس کو چڑھانا چاہیے دوستو کم سے کم دس دس منٹ کا گیپ لینا چاہیے دوستو گیس میں گیس چڑھاتے ٹائم ایک دم سے ساری گیس نہیں چڑھانی چاہیے دیرے دیرے گیس چڑھائیں گے تو پروپر طریقے سے فریج کام کر پائے گا پروپر طریقے سے کولنگ کر پائے گا اور چوکنگ کی پروپلم بھی نہیں ہو پائے گی اس کے بعد فریج کو اون کر دیتے ہیں دوستو اور فریج کو اون کر دیا ہے موسیقی 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 دیرے دیرے ہاتھ رکھ کر دیکھنے چاہیے گرام ہونا چاہیے کنڈینسر ہمارا کہیں چاہیے تھنڈا نہیں رہنا چاہیے دوستو گیس سرکولیس ہونی چاہیے پوری پوری دیرے دیرے یہ کنڈینسر ہیٹ اپ ہوئے گا دیرے دیرے گرام ہوئے گا دوستو اور فلٹر کو بھی تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگا کر کٹ کر دیکھتے رہنا چاہیے کہیں فلٹر تھنڈا تو نہیں پڑا اس طریقے سے بہت ساوڑانی پورو گیس کو چڑھان چاہیے ایمپر بھی برابر طریقے سے دیکھتے رہنے چاہیے ایمپر میٹر لگا رہنے چاہیے اس طریقے سے ہم گیس کا پروسیس دوستو یہ پورا کریں گے دس دس منٹ کے بعد تھوڑی سی گیس چڑھانے چاہیے دوستو اور برابر طریقے سے پیسٹ کرنا چاہیے یہ لگ بگ اب ہماری کیس دس پونڈ کے قریب آ چکی ہے لگ بگ دس پونڈ کیس تو ہونی چاہیے دوستو خریج میں سنگل دور کے خریج میں دس پونڈ لگ بگ کیس کرتے ہیں دوستو ہماری کیسے کام کر رہا ہے ہماری کیسے لے رہا ہے ہماری کیسے لے رہا ہے ہماری کیسے لگتے ہیں کو رہا ہے ہماری کیسے تو ہماری کیسے لگتے ہیں ہم نے زیادہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ نورمال بھی نہیں رہنا چاہیے اس طریقے سے پرپر طریقے سے یہ گیس چارجنگ کی جاتی ہے دوستو گیس چارجنگ پوریو ہونے کے بعد گیس چارجنگ پوریو ہونے کے بعد دوستو ہے وہ پی نوار لگی ہوئی ہے اس کو کے چارجنگ لائن سے کھونے کے بعد اس میں اس کے لگا دیں گے اور ٹیٹ پوری کمپلیس ہوگی ہے دوستو خیال دیو کو لائک اور ٹیئرے جرور کرنا ہم ڈا